سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ایک مرتبہ مولا کائنات کچھ کام میں مصروف ایسے ہو گئے کچھ جنگی حالات تھے یا کچھ معاملات تھے اتنے مصروف ہو گئے کہ تین دن تک مولا علی گھر میں آئے اور بیٹھے بغیر نکل گئے آئے نکل گئے آئے نکل گئے کبھی کبھی اجلت ہوتی کام ہوتا ہے تو انسان گھر میں بیٹھ نہیں پاتا مولا کائنات کی یہی پوزیشن تھی مصروفیت زیادہ تھی آئے گئے آئے گئے آئے گئے آخر کار تیسرے دن جب آئے تو تیسرے دن آنے کے بعد مولا مشکل کشانے اللہ ہو اکبر اشاقی نماز کے بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو مجھے کھانے کے لیے لاؤ اور مجھے کھانا کھلاو تین دن کے بعد مولا علی کھانا طلب کر رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ تلزارہ نے یہ نہیں کہا گھر میں کچھ نہیں ہے آج کل کی عورت ہوتی تو کہہ دیتی میاں آپ تو تین دن سے غائب ہے اور ہاں ہماری خبر نہیں ہے اور آپ کھانا طلب کر رہے ہیں خدا جانے کیا کڑوی کسلی سناتی لیکن یہ رسول اللہ کی خوبصورت ترویت تھی سیدہ فاطمہ نے کہا آپ تو جانتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں برکت ہی برکت ہے اللہ کی برکت ہے لیکن تین دن سے چولا نہیں جلا ہے جملے پر گوھر کریں ہمارے گھر میں اللہ کی برکت ہی برکت ہے لیکن تین دن سے گھر میں چولا نہیں جلا ہے تو مولا کائنات تڑپ گئے وہ بھی شوہر بڑے عظیم شوہر تھے فرمانے لگے فاطمہ تم نے اطلاع کیوں نہ دلوائی تم نے اطلاع کیوں نہ دی جبکہ میں مدینہ ہی میں موجود تھا اللہ ہو اکبر تو سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہے پتہ ہے آپ کو میں نے آپ سے کب اطلاع کی یا میں نے آپ سے کب گزارش کی اس لیے کہ جب میرے بابا نکاح کے بعد مجھے رخصت کر رہے تھے آپ کے گھر کے لیے تو میرے بابا نے فرمایا تھا فاطمہ علی سے کسی چیز کا مطالبہ مت کرنا علی سے کوئی چیز مانگنا نہیں ہو سکتا ہے جو چیز تم طلب کرو اور علی کے پاس اس وقت بظائر موجود نہ ہو تو علی شرمندہ ہو جائیں گے علی کو شرمندگی سے بچانا اور علی سے کوئی چیز کبھی طلب نہ کرنا تو میرے شوہر نامدار یہ میرے بابا کا حکم ہے کہ میں آپ سے کچھ دم آنگوں کچھ نہ طلب کروں آپ شرمندہ نہ ہو جائیں اس لیے میں نے آپ سے مانگا کب کوئی چیز ہے میں نے آپ کو اطلاع نہیں دی مولا ایک کائنات کا جذبہ تھا اٹھے اور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا رکو انتظار کرو میں کچھ مزدوری کر کے لاتا ہوں اور پھر ہم کچھ کریں گے انتظام کریں گے مولا علی گھر سے نکلے دیکھا کہ کافلہ آیا ہوا ہے اور کافلہ آیا ہے اور وہ سامان اتار رہے ہیں مولا علی کافلے والوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کیا میں تمہارا سامان اتار دوں اس پر تم مجھے کچھ محنتانہ دے دینا مزدوری دے دینا آپ جانتی ہیں میری بہنوں مورخین لکھتے ہیں کہ عشان کی نماز کے بعد سے لے کر آدھی رات گزرنے کے بعد تک مولا علی ان کا سامان اتارتے رہے اور جب سارا سامان اتار دیا تو دو درہم ان لوگوں نے مولا علی کو بطور محنتانہ اور مزدوری کے طور پر دیا ایک درہم مولا علی نے اس کو صدقہ کر دیا اس دو درہم میں سے بھی ایک درہم کو صدقہ کر دیا اور ایک درہم لے کر کے مولا کائنات شیر خدا نکلے اور نکلنے کے بعد کچھ لوگوں سے کہا جو نظر آئے لوگوں کے دروازے بند ہو چکے تھے بازار بند ہو چکا تھا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی تو دوستوں سے کہا کہ میں کچھ جو خریدنا چاہتا ہوں اس لیے کہ تین دن سے میں بھی بھوکا ہوں اور تین دن سے سیدہ فاطمہ بھی بھوکی ہے اور ہمارے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے تو میں چاہتا ہوں جو مل جائے ایک صحابی کو پتا چلا ان کے پاس گلہ تھا انہوں نے درہم لیا اور درہم لے کر کے وہ جو دے دیئے اللہ اکبر آدھی رات کے بعد مولا کائنات جو لے کر کے گھر کی طرف آئے تو کیا دیکھا دروازے کے قریب سیدہ فاطمہ الزہرہ اپنے شوہر نامدار مولا علی کا انتظار کر رہی تھی مولا پاک نے دستگ دی دروازہ کھلا اندر تشریف لائے تو فرمایا فاطمہ یہ جو ہے میں جو لے کر کے آیا ہوں میں نے آدھی راستے زیادہ مزدوری کی وہ قافلے والوں کی اور یہ جو لے کر آیا ہوں اتنی رات کو سیدہ فاطمہ نے چکی میں جو پی سے اور چولا جلایا اور چولا جلانے کے بعد اللہ اکبر جب چولے کو پھوکتی تھی تو وہ چولے کا گبار آپ کے وجود پہ لگتا تھا آپ کے کپڑوں پہ لگتا تھا یہ منظر مولا علی دیکھ کر روتے ہیں اور اس کے بعد اتنی رات کو گرم روٹیاں جب مولا کائنات کے سامنے رکھی جاتی ہے مولا مشکل کشا اس کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد فرماتے ہیں روتے ہوئے فاطمہ تجھ جیسی خاتون اب قیامت تک کہ ہو نہیں سکتی تجھ جیسی بیوی اب قیامت تک کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن اتنا ضرور ہے فاطمہ تم نے کیوں نہیں کھایا اب آپ بھی تو کھالیں تو مولا مشکل کشا سے کہتی ہے جب تک آپ نہ کھائیں گے میں کیسے کھا سکتی ہوں اللہ اکبر یہ بحیثیتیں بیوی اور یہ صبر کا انداز ہے اب اس تناظر میں آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھیں میں کہتا ہوں آج کل کسی کا شوہر اگر بھیگ بھی مانگتا ہو بھیگ تو ابھی اس کے گھر کی یہ پوزیشن صبر و رضا کی نہیں ہوگی آج کے بھکاری بھی ایک دن میں کم سے کم تین مرتبہ پیڑ بھر کر کے کھاتے ہیں آج کل کے منتے بھی لیکن جن کی خیرات پوری دنیا کو تقسیب ہو رہی ہے ان کے گھر کا حال دیکھیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں کیا ہمارے اندر بھی اس میں سے کوئی گر موجود ہے کہ آج اللہ اکبر مائے محرم میں امام حسین کی داستان سن کے رو لینا یا رمضان المبارک کی تین تاریخ کو سیدہ فاطمہ کی زندگی کا صبر و رضا کا انتحان سن کے رو لینا اور اپنے آپ کو محبے اہلِ بیت اور اہلِ بیت کی غلامی کا دم بھرنا بتاؤ زندگی میں کیا اہلِ بیت کا کردار ہے کیا اہلِ بیت کا رول ہے اللہ اکبر اگر آج گربت کی چکی میں کوئی عورت پس رہی ہو تو لباس کی لالچ میں زیور کی لالچ میں قیمتی مبائل کی لالچ میں آپ رو کا سودا کر لیا جاتا ہے بلکہ آج کل کے حالات تو اتنے دردناک ہیں ایک بیوی اپنے شوہر پر بوجھ بنتی جا رہی ہے ایک بیوی اپنے شوہر پر بوجھ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے وہ بیوی جو کل تک کے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ تھی آج وہی بیوی شوہر کے لیے بیچینی کا ذریعہ بے قراری کا ذریعہ اتنے مطالبات اتنے بیجا مطالبات اس کے پاس موبائل دیکھا مجھے بھی ایسا چاہئے اس کے پاس قیمتی لباس دیکھا مجھے بھی ایسا چاہئے اس کے پاس قیمتی زیور دیکھا مجھے بھی ایسا چاہئے اور آج کل پاکستانی سریروں کی جو لانت نے آپ لوگوں کو گھیر کر کے جکڑ لیا ہے وہ انتہائی دردناک صورتحال ہے میں کہتا ہوں کسی ملک سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے ہمارا تعلق تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کے دین سے ہے اور باقی کسی سے ہمیں کیا تعلق ہے حضرت جگر مراد آبادی فرماتے ہیں اللہ اکبر اب اور نئی کام جگر ہم کو کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ امریکہ اور برطانیہ بھی گم رہی پھیلائے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور پاکستانی سریل بھی اگر تمہیں گندگی کی راہ پہ ڈالے ہم اس کو بھی جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں ہمارے لئے ہماری عزت عزیز ہے ہمارے لئے ہماری عبر عزیز ہے آج تمہاری شادیاں بھی پاکستانی سریلوں کے مطابق ہو رہی ہے آج تمہارے گھروں کی ختمہ بھی پاکستانی سریلوں کے مطابق ہو رہی ہے تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے یا پاکستانی سریلوں کا کلمہ پڑھا ہے یہ پاکستانی سریلوں کی لانت ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں شادی سے پہلے چہرہ بنانے کے لئے بیوٹی پارلر تک جا رہی ہے اگر برطانیہ اور امریکہ بھی ہماری بیٹیوں کو بیوٹی پارلر تک لے جائیں گے ہم ان پہ بھی لانت کرتے ان کی اس فکر پر اور اگر پاکستانی سریل ہماری بیٹیوں کو بیوٹی پارلر ہو کر راستہ دکھائیں گے ہم اس فکر پر بھی لانت کرتے ہیں ہمارے لئے ہمارا دین ہے اور صرف دین ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے پاکستانی سریلوں میں دیکھ کر ان ناپاک اداکراؤں کو تم بھی بیوٹی پارلر تک پہنچ رہی ہو اور پھر کہاں اگر کسی عورت سے بھی تم میک اپ کرواؤ تو وہ بھی تو جائز نہ تھا اس لیے کہ جو میک اپ کے سامان ہیں اس میں کتنی جائز چیزیں ملی ہوئی ہیں یہ علماء جانتے ہیں وہ الکوہل کی آمیزش وہ شراب کی آمیزش ہمارے علماء کے نزدیک تو الکوہل شراب کی ہی حکم میں ہے تم اپنے چیروں پہ لگاتی ہو اپنے چیروں کی اہمیت کو سمجھو اگر کوئی عورت بھی تمہارا ان ناجائز حرام چیزوں سے میک اپ کرائے تو بھی تم جہنمی بن رہی ہو چے جائے کے مرد اور ہندوستان میں تو ان مردوں کے ہاتھ سے کرا رہی ہو جن کا اسلام سے بھی تعلق نہیں کیا صورت حال ہے ارے جوان ہونے کے بعد جب تیرا باپ تیرے گال نہیں چھو سکتا اسلام کی احتیاط یہ ہے میں اس پہ ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں اسلام کہتا ہے کہ بیٹی جوان ہو جائیں تو باپ کے لئے احتیاط یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے بدن کو چھونے سے احتیاط کیا کرے اس لئے کہ انسان پر ہر وقت ایک کیفیت نہیں ہوتی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بیٹی کے بدن کو کوئی باپ چھو دے اور شیطان اس پر غالب آ جائے یہ احتیاط ہے اسلام دور جا کر کے جو نقصان ہونے والا ہوتا ہے پہلے ہی کئی کلومیٹر دور انسان کو اس نقصان سے روک دیتا ہے ہمارے مذہب کی یہ احتیاط ہے بیمار پڑھ کے علاج کرانے کی بجائے ہمارا مذہب کہتا ہے گزاؤ ہی سے احتیاط کر لو تاکہ تم بیماری ہی سے بچ جاؤ اے خاتون جننک کی کنیزو جو مذہب تمہارے بھاجوں کو اجازت نہ دے کہ وہ تمہارے ہوتوں کو اور تمہارے گالوں کو چھوے جوان ہو کر کے ایک ایسا انسان جس کا کلمے سے بھی تعلق نہیں جس کا مذہب سے بھی تعلق نہیں مو کھول کر سر کھول کر ہاتھ کھول کر کے مہندی لگانے کے لیے شادیوں کے نام پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی سن لو اپنے چہروں کو جہنم کا اندن بنانے والی اے خاتون جننک کی کنیزو اے میری بہنوں سن لو اسلام میں چہرے کی اتنی عظمت ہے کہ میرا مذہب اسلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اپنے چہروں پہ نہ مارا کرو اپنی بیبیوں کو بھی ان کے چہرے پہ نہ مارا کرو سوچو تو سہی مذہب اسلام چہروں پہ مارنے کے لیے منع کرتا ہے لیکن تم چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلر کا رکھ کر رہی ہو نہ محرموں کے پاس جا رہی ہو مہندیاں لگوانے کے لیے نہ محرموں کے پاس جا رہی ہو تو یہ چہرہ جب جہنم کا اندن بنے گا جب اس چہرے کو اللہ اکبر جیسے مرگ کو تندوری میں بھونڈا جاتا ہے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا اور اے خاتون چندک کی کنیزوں صرف دو جملے سننے کے لیے اپنی کسی سہلی سے دو جملے سننے کے لیے اپنے کسی خاندان کے فرد سے تم کیا خوبصورت لگ رہی ہو بلکل ہو بہو بھولا ہیروائن کی طرح لگ رہی ہو اتنا سننے کے لیے تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈالوا رہی ہو میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کسی عورت کو ہیروائن کہے اور کسی مرد کو ہیرو کہے تو آج کی تاریخ بھی ہمارے لیے گالی سے کم نہیں ہے ہاں ہمارے لیے سینہ پھولانے کا وقت تو اس وقت ہے جب کوئی ہمیں کہے کہ تجھے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ عبدالقادر جلانی کیسے ہوں گے تب ہمارا سینہ چوڑا ہونا چاہیے اور کسی بیٹی کو دیکھ کر کے کوئی کہے کہ تجھے دیکھ کر تو رابعہ بسری یاد آ رہی ہے تب وہ دن اس بیٹی کے لیے خوشی کا دن ہے یہ تو گالی ہے ہیروائن کسے کہتے ہیں ہیرو کسے کہتے ہیں ناچنے والوں کو اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کو پاپ کرنے والوں کو جہنم کے راستے پر لوگوں کو لے جانے والوں کو شرابیوں کو سانیوں کو پیسوں کی خاطر اسکرین پر آ کر کے ناپاک کام کرنے والوں کو آج ہیرو ہیروائن کہتے ہیں اور تم وہ جملوں کی سننے کے لیے بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو